موسیقی الحمدللہ الحمدللہ جی رب العالمین اللہم صلی علی محمد النبی الرومی وعلی علیہ وسلم تسلیمہ بھائیو دوستو بزرگو عجید ساتھیو کارگزاری ایک اس کام میں اس محنت میں ایک ایسا عمل ہے جو تمام صحابہ تمام انبیاء علیہ وسلم کی زندگیوں سے ملتا ہے حضرت موران علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ ملفوزات میں یہ بات لکھی ہے وہ یہ فرمائے کرتے تھے اپنے ساتھیوں سے میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں اس محنت کو اس لیے محنت میں جو بھی طریقہ ہے جس کی کوشش کی جاتی ہے کہ وہ طریقہ جو صحابہ کے دور میں رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جس طریقے پر محنت میں ڈالا تھا اسی طریقے کی کوشش کی جائے اس لیے کارگزاری بھی یہ اسی محنت اور اسی عمل کا حصہ ہے بھائیو دوست وزرگو اس وقت کارگزاری کے بغیر ہمارا کوئی بھی کام پورا نہیں ہوگا جس کام سے کارگزاری نکل جاتی ہے اس کام کے گھٹنے اور بڑھنے کا احساس بھی نکل جاتا ہے کارگزاری کے بغیر ہم کسی کام کی سطح کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہم کیا کھو رہے ہیں اور کیا پا رہے ہیں اس لیے کارگزاری ہے کارگزاری کسی کارنامے کی نہیں ہے کارگزاری محنت کی ہے اور اس کام کا یہ عمل ہے کارگزاری اس لیے کارگزاری کے ساتھ امانتداری یہ ہے کہ ہم کارگزاری میں وہ سنائیں گے جو ہوا ہے وہ سنائیں گے جو ہم کر کے آ رہے ہیں اس لیے کہ کارگزاری اصل اطاعت کی ہے کارگزاری اس کی نہیں ہے کہ ہم نے کتنا کیا ہے کارگزاری اس بات کی ہے کہ ہم نے کس طرح کیا ہے جس طرح نظام الدین سے کام کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے اس کے مطابق کرنا اطاعت ہے کارگزاری اس محنت میں اس محنت میں اس طرح کرنا اطاعت مانا جائے گا جس طرح وہاں سے بتایا جا رہا ہے اس لیے کہ محنت محنت میں دو چیزیں شرط ہیں ایک وحدتِ کلیمہ اور دوسرا وحدتِ فکر ایک وحدتِ کلیمہ اور دوسرا وحدتِ فکر اور یہ دونوں شرطیں آ نہیں سکتی جب تک کہ ہم سب اپنی کارگزاری میں کام کو اس طرح نہ کریں جس طرح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے یہ نہیں ہے کہ ایک کام ہے اسے جیسے چاہے کرو جیسے چاہے کرنے کا نام اطاعت نہیں ہے جس طرح بتایا جا رہا ہے اس طرح کرنا یہ ضروری ہے کارگزاری کا احتمام اس لیے ہے کہ جو کام ہو رہا ہے وہ کام وحدتِ فکر اور وحدتِ کلیمہ پر آئے ہم سب کی ایک بات سکتی کام میں اور کارگزاری کا احتمام کام کرنے والے ساتھیوں میں جذبات کا بڑھانا بھی ہے دونوں چیزیں کارگزاری سے ہمیں ملے گی کام کا رخ بھی اور کام کرنے کے لیے جذبات بھی حضورِ بات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس بات کا بہت احتمام تھا کہ وہ ایسی کارگزاریاں خود نہیں سارے مدینے والوں کو بنا کر سوائے جنگل میں بکریہ چرانے والا جو چروہا تھا اس کی ایک بکری کو بھیڑیے نے پکڑ لیا چروہے نے ڈھنڈا دکھا کر اپنی بکری بھیڑیے سے چھین لی بھیڑیے نے کہا اللہ پاک نے مجھے رزق دیا تھا تم نے چھین لیا چروہے نے بھیڑیے کی طرف حیرت سے دیکھا اور یوں کہا کہ تم جانور ہو کر ایک بھیڑیے ہو کر انسان کی زبان میں بات کر رہے ہو بھیڑیے نے کہا کہ حیرت کی بات یہ نہیں ہے کہ میں بھیڑیہ ہو کر انسان کی زبان میں بات کر رہا ہوں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ آخری نبی حجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے اور اپنے صحابہ کو انبیاء علیہ وسلم یہ واقعات سنا رہے ہیں اور تم یہاں جنگل میں بکریہ چلا رہے ہو یہ ہے زیادہ حیرت کی بات وہاں تو یہ کام ہو رہا ہے یہ سن کر چروہا مدینہ کی طرف شلا گیا اس نے جا کے اپنی کارگزاری عرض کی رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلان کرنے والوں کو بھیجا سہرے مدینے والوں کو جمع کیا اور سب کو جمع کر کے اس چروہے کی کارگزاری سنیں جن دو بچوں نے ابو جہل کا قتل کیا تھا ان دونوں بچوں کو اپنے پاس بلا کے احتمال سے ان کی کارگزاری سنیں کیا ہوا کس طرح ہوا کارگزاری کے دونوں پہلو ہیں کارگزاری کے ذریعے سے ہم کام کے رخ کو بھی ایک ترتیب پر لائیں گے ایک فکر پر لائیں گے اور اس کارگزاری کے ذریعے سے جذبات بھی بنائیں گے بھائیو دوستو جھرگو دوسری چیز یہ ہے کہ کارگزاری سننے میں ہم اس وقت جو سنیں گے کارگزاری سنانے والا کوئی بھی ہو اپنی کارگزاری سمجھ کر سنو کہ یہ کارگزاری میری ہے یہ کارگزاری میری ہے بہت سے لوگ سنتے وقت یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو فلا علاقے والوں کی ہے یہ فلا مزد والوں کی ہے یہ فلا زلے والوں کی ہے میری نہیں ہے اللہ کا شکر ہے ہماری مزد میں تو کام بہت اچھا ہے ہمارے زلے میں تو کام بہت اچھا ہے یہ تو ان کا زلہ کمزور ہے یہ تو ان کا یہاں کی کمزوری ہے نہیں پھر یہ امت پناہ نہیں ہے امت پناہ یہ ہے کہ دین میں کہیں بھی کمی آئے گی اس کے نقصان کو میں اپنی طرف موڑوں گا دین میں کہیں بھی کمی آئے گی اس کا ذمہ دار اس کی ذمہ داری اپنے اوپر لوں گا اس لئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بات فرمائی کہ دین میں کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے سوال اس کا نہیں ہے کہ آپ کے ذلے میں آپ کی تحصیل میں آپ کے صوبے میں آپ کے حلقے میں یہ کمزوری ہے ذمہ داری اس کی ہے کہ میرے رہتے ہوئے کمزوری ہے میں کس لئے ہوں ساری امت ایک امتی کی ذمہ دار ہے ساری امت ایک امتی کیلئے ذمہ دار ہے اور ایک امتی ساری امت کے لئے ذمہ دار ہے یہ امت ایک جسم کی مانند ہے اگر انگوٹے میں زرد ہے تو سارا جسم بیچین ہے سارا جسم بیچین ہے کوئی آدمی یہ نہیں کہتا میرا سارا جسم ٹھیک ہے خالی میرا انگوٹہ بیمار ہے میں صحیح ہوں میرا سارا جسم ٹھیک ہے میری آنکھ بیمار ہے بس کوئی آدمی یہ نہیں کہتا اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہے تو سارے جسم کو شامل کرتا ہے بھائی عزوز و جربو اس امت کی حیثیت یہی ہے کہ یہ ساری امت بحیثیت ایک جسم کے ہے اگر کہیں بھی کمزوری ہے کسی ظلے میں کسی حلقے میں کسی مسجد میں اس کا ذمہ دار میں ہوں مونا عینام علیہ السلام رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک علاقے کے ساتھی آئے آ کر کے انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی اختلاف کی کہ ہمارے یہاں اختلاف ہے اپنے حالہ سنائے مونا محمد بن سلیمان جھانجی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات سنائی مجمع کے اندر کہ آج پوری رات نکل گئی حضرت زی کو روتے ہوئے رحمت اللہ علیہ آج پوری رات نکل گئی روتے ہوئے اور رونے میں بس یہی کہہ جا رہے تھے اے اللہ یہ سارا اختلاف اور یہ سارا انتشار میری وجہ سے ہے میں ہوں اس کا ذمہ دار اس لیے یہاں کارگزاری میں بیٹھ کر جو آدمی اس کارگزاری کو اپنی سمجھ کے سنے گا اپنے اوپر اس کی اپنے اوپر اس کی ذمہ داری لے گا اس نقصان کو اپنا نقصان سنجھے گا اس آج ایسے لوگوں کے دلوں میں دین کے مٹنے کا درد بھی پیدا ہوگا اور ایسے لوگوں کے دلوں میں امت کا غم بھی پیدا ہوگا اس فکر سے سنے جائے کارگزاری اس طرح سے ہم سنانے میں بھی بہت یہ احتمام کریں یہ نہیں ہے کہ کہ ہمیں شاباسی بلے گی کارگزاری اس طرح سنا ہو جس طرح جو کام کر کے آئے ہو اس طرح یہاں اچھا اچھا کارگزاری کو اچھا بنا کے سنانا بنا کے سنانا وہ نہیں ہے بلکہ جیسی ہے اسے ایسے سناؤ کوئی مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے یوں کہے جب ڈاکٹر اس سے پوچھے کیا حال ہے الحمدللہ میں تو بہت ٹھیک ہوں اس سے کیا فائدہ ہوگا اس سے کیا فائدہ ہوگا ڈاکٹر کے سامنے کوئی مرض چھپانے سے مریض کا کیا فائدہ ہوگا جو بیماری ہے اسے بتانے سے فائدہ ہوگا چھپانے سے نہیں اس لیے ہرگز اس کی کوشش نہ کریں کہ ہم کسی طرح سے اس طرح سنائیں کہ ہم پر کوئی الزام ہم پر کوئی جو ہے کوئی بات نہ آئے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کوئی کام میں کمزوری کی ہے کوئی بات نہیں اگر یہاں سے کوئی بات کہی جائے گی تو اس کہنے کا ہمارے اوپر اثر ہوگا فکر ہوگا جو آدمی اپنے کسی کام کی کمی پر نادن نہیں ہوتے جو لوگ اپنے کام کی کسی کمی پر نادن نہیں ہوتے ان کے لیے عمل کی توفیق کا دروازہ نہیں کھلتا جو لوگ اپنے کام کی کسی کمی پر نادن ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کے لیے عمل کی توفیق کا دروازہ پھل جاتا ہے ایک تو کمی بھی کریں اوپر سے نادن بھی نہ ہو ایک تو کمی بھی کریں اوپر سے نادن بھی نہ ہو اس لیے ہم اپنے کام میں کسی کمی کی وجہ سے کوئی زلط نہیں ہے اس میں بلکہ کمی کی وجہ سے ہمارے اوپر جو باتیں ہوں گی اس سے ہمارے لیے اللہ کی طرف سے درمازہ کھولے گا عمل کی توفیق کا اللہ کا اس نقصان سے بچائے گی اس لیے ہمارے میں استقفار ہیں کہ نیک کام کر کے بھی خیر کے کام میں جتنا مشغول تھے اس کے بعد بھی استقفار کریں اللہ جیسا کرنا چیز ہے ایسا نہیں کر سکے تاکہ اللہ کی طرف سے اس عمل میں جو کوتائی ہے وہ ہمارے لیے دور ہو جائے گی بھائیو دوستو جو وہ اس طرح یہ کاربزاری کا عمل ایک بہت ہونچا اور بہت بڑا عمل ہے انشاءاللہ اس کاربزاری کے ذریعے سے اس کا رخصہ ہی ہو گیا تو پورے صوبے کے اندر پورے کام میں ایک بات ہوگی ایک فکر ہوگی ایک بات ایک فکر ہاں ہمارے ہاں کوئی نیا کام نہیں ہوتا ہمارے ہاں کوئی نیا کام نہیں ہوتا پہلے کوئی بات نہیں تھی آج کوئی بات بتا رہے ہیں تو یہ پچھلی بات کے خلاف نہیں ہے پچھلی بات کے خلاف نہیں ہے ہمارے ہاں جو بات ہو رہی ہے وہ سبق پچھلا تھا یہ سبق اگلا ہے نیا نہیں ہے نیا نہیں ہے بلکہ اگلا سبق ہے اگلا سبق ہے پچھلا وہ تھا اگلا یہ ہے ہم نے تو پہلے یہ سنا تھا آپ یہ نئی بات کہاں سے آگئی نئی بات کوئی نہیں آئی ہے آپ کو نظام الدین گئے بہت دن ہو گئے ہیں کام میں کوئی نئی بات نہیں ہے آپ کو نظام الدین گئے بہت دن ہو گئے ہیں ایک ساتھ تین دن کی چھٹی لے کے گئے تھے نظام الدین سے معایلیہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں تین دن لگا کے آئے تو مشورے میں بیٹھے تو کوئی بات چل رہی تھی تو فوراں بول پڑے حضرت نے کہا کہ کام تین دن آگے چلا گیا ہے کام تین دن کام تین دن آگے چلا گیا ہے تم تین دن پیچھے ہو گئے ہو یہاں کے محول میں پہلے سنو جو کام ہو رہا ہے اس کے بعد رائے دینا پہلے یہاں کے محول میں رہو اس وقت فرمائیے بات ہم بہت ساری باتیں اپنی کم علمی کی وجہ سے نہ جاننے کی وجہ سے اور نظام الدین کی غیر حاضری کی وجہ سے کہتے ہیں لوگوں میں کہ ہمارے سامنے تو یہ بات آئی نہیں تھی آپ کے سامنے سے نہیں آئی تھی کہ آپ گئے نہیں ہوں وہاں رہو جا کے محول میں جو وہاں رہیں گے حضرت فرماتے تھے مانا یوسف شاہ رحمت اللہ علیہ ہمارے پاس آتے رہو گے تو وہ کہو گے جو ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس نہیں آو گے تو علاقوں میں جا کے اپنی چلاو گے جو ہم نہیں کہہ رہے ہیں اس کے خلاف چلاو گے اپنی باتیں چلاو گے اس لیے اب آپ کو سپورٹ کر کے نظام الدین آنا تھا لیکن کوئی بات نہیں نظام الدین کی جماعت سے یہاں دیلتا ہے سمجھیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جماعت میں جو صوبوں میں اور ظلوں میں ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں جماعت میں اور ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نظام الدین ہیم رہتے ہیں ان کے ذریعے سے ہمارے سامنے وہ بات پہنچے گی جو بات نظام الدین میں عصت کہی جا رہی ہے جو عصت کہی جا رہی ہے اس کے مطابق کرنا ہے جو پہلے کہی گئی تھی وہ بھی غلط نہیں تھی جو عصت کہی گئی تھی اس کے مطابق کرنا جو آج کہی جا رہی ہے اس کے مطابق کرنا اس طرح سے ہمارے یہاں سبق ہوتا ہے اگلا اور پچھلا پچھلا یہ تھا اگلا یہ ہے جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے قربانیوں میں ہمیں آگے کی بات بتائی جاتی رہے گی آگے بھی بہت ساری باتیں آئیں گی جیسے جیسے پڑھانیوں میں بڑھتے رہیں گے کام میں تو اگلی باتیں بھی ہم سے کہی جائیں گی جو آج نہیں ہیں سامنے جو آج سامنے نہیں ہیں کہ آگے کہی جائیں گے یہی کارگزاری کا فائدہ ہے اس لیے اسے معمولی امد ماں سمجھو ہر آدمی کارگزاری میں اپنے آپ کو محتاج سمجھ کے اور سیکھنے کی نیت سے اور سمجھنے کی نیت سے بیٹھیں یہ نہیں ہے کہ ہم تو اس کے مطابق کر رہے ہیں ہم تو بہت صحیح کر رہے ہیں نظام الدین کے مطابق ایسی اللہ کا شکر ہے نہیں وہ بھی اپنے اس کرنے پر اترائیں گے نہیں مفتی زیمد آگستان رحمت اللہ علیہ کا واقعہ جو سناتے ہیں بار بار موانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھیجا موانا مفتی صاحب کو کہ مفتی صاحب جائیے یہ جماعت لے کر اس طرح کام کرنا ہے کام جب کر کے آئے مفتی صاحب نے کارگزاری سنائی کارگزاری سنانے کے بعد حضرت نے فرمایا مفتی صاحب یہ کیا کر کے آئے کام تو اس طرح کرنا جس طرح ہم بتا رہے ہیں وہ جاگچی ہے وہ کہا میں وہاں دھیان سے بیٹھا دھیان سے سنا اس کے بعد پھر چلے گے گئے پھر واپس آئے کہا کارگزاری سنائی اور پھر سنانے کے بعد حضرت نے کہا مفتی صاحب یہ کیا کر کے آئے ہیں کام تو اس طرح کرنا ہے جس طرح ہم نے بتایا مفتی صاحب تھوڑے پریشان ہو وہ کہا اور ٹھیک سے سمجھ سمجھ کے جاؤں پھر گئے پھر جا کر کے پھر اور اپنی طریقے سے اپنی طرح سے اچھا کام کر کے آئے ہیں آنے کے بعد پھر کارگزاری سنائی اور کہا کارگزاری سنانے کے بعد حضرت نے پھر وہ بات دور آئی ہے کہ مفتی صاحب یہ کیا کر کے آئے ہیں مفتی صاحب نے کہا اب کہ حضرت یہ کب تک ہوتا رہے گا حضرت یہ کب تک ہوتا رہے گا ہم جس طرح بھی کام کر کے آ رہے ہیں آپ ہم سے ہر بار یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت صاحب کام کو اس طرح کرنا تھا یہ کب تک ہوتا رہے گا حضرت نے فرمایا مفتی صاحب اگر میں آپ سے یہ نہ کہتا تو آج آپ یہاں نہ ہوتے جہاں ہیں آپ یہاں نہ ہوتے جہاں ہیں اگر میں آپ سے یہ نہ کہتا تو آپ یہاں نہ ہوتے جہاں ہیں